موسیقی اور عبادت کرنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو کہا فریاد کی اور زور سے کہا کہ اس گناہگار کا میرے ساتھ کیا کام ہے اس گناہگار کا میرے ساتھ کیا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ یا اللہ اس کا حشر میرے ساتھ نہیں کرنا اس کا حشر میرے ساتھ نہیں کرنا اس گناہگار نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب تک گناہوں میں زندگی گزار دی یا اللہ اب تو انہیں معاف کر دے کیونکہ اس نے ایسا جملہ کہا تھا کہ اس کو شرمی کے لیے محسوس ہوئی کہ دیکھو یہ اپنا حشر میں نے ساتھی کروایا تو اس گناہ گارت اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس نے دعا کی ہے کہ بینا محشر کے اندر ہمیں جبہ ایک ساتھ نہیں کرنا یا اللہ میں تُس سے یہ دعا کرنا ہوں کہ تُو مجھے معاف کر دے اللہ نبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحیق کی وجہ فرمایا کہ اے عیسیٰ میں نے دوروں کی دعائیں سنی اے عیسیٰ میں نے دوروں کی دعائیں سنی کیا دعائیں سنی اس نے یہ کہا کہ اللہ مجھے اس کے ساتھ جمع نہیں کرنا تو وہ تو گناہ گار تھا وہ تو گناہ گار تھا اور یہ جنتی تھا عبادت گزار تھا اس نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے میں نے اس کی دعا سن کے اس کو معاف کر دیا اور اس کے لئے فیصلہ جمع نہیں کر دیا اور اس نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس کے ساتھ جمع نہیں کرنا تو لہٰذا اب میں اس عابد کو اس کے ساتھ جمع نہیں کر رہا اس کا فیصلہ جہنم کا کر دیا اس کا فیصلہ جہنم کا کر دیا ہے دوموں نے دعائیں کی اس نے یہ کہا یا اللہ اس کے ساتھ جمع نہیں کرنا اور اس گناہگار نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے آج میں تو اس سے سچے دل کے ساتھ معافی مانتا ہوں اللہ نے دوموں کی دعا کو سن لیا اور اس کے لئے جنرک کا فیصلہ کر دیا اور اس کے لئے جہتب کا فیصلہ کر دیا تو میرا عزیز دوستو بات کہنے کا مفصد یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی جو نیک کام کرے اچھا کام کرے اپنے لئے کوئی فیصلہ بھی کرنا چاہیے کہ سامنے والا یہ کام نہیں کر رہا علماء نے اس مقام پر یہ بات لکھی ہے کہ انسان کوئی بھی ایک کام کرے اس کو اللہ کی طرف منصوب کرے اس کام کو کرتے کے بعد لوگوں کو تان و تشکی نہ کرے لوگوں کو تان و تشکی نہ کرے اس کا ومال کیا ہوتا ہے اس کا ومال یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت ایمان کی قیفیت نہیں ہوتی موت کے وقت ایمان کی قیفیت نہیں ہوتی موت کے وقت ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان زندگی صحیح گزارے اور یہ آیت آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مغفراتوں میں حینات کریں گے تو ایسے آدمی کے لیے کریں گے ایسے آدمی کے لیے کریں گے جو اپنا ایمان بچا کر بیدانے حشر میں پہنچا ہوتا موسیقی